اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سپریم کورٹ میں آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج عمران خان بلاخر سپریم کورٹ میں بولے ہیں اور پھر وہ ایسا بولے ہیں کہ جس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہے عمران خان سے اسے پہلے کہا تھا کہ تیس تاریخ کو میرا سپریم کورٹ میں میچ ہے اور میں اس کی تیاری کر رہا ہوں اب ہوا یہ کہ آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو ایک تو آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے درخواست دے رکھی اور وہ درخواست یہ تھی کہ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتا ہوں لیکن قردی فائد عیسیٰ نے آج کی سماعت کے دوران اس درخواست کو ٹیک اپ نہیں کیا اس کے بعد جیسے ہی سماعت شروع ہوئی خیبر پختونخواہ کے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے کہا کہ ہم نے ایک موتفرق درخواست دائر کا رکھی ہے سپریم کورٹ کی نشریات کو لائیو دکھایا جائے کیونکہ یہ عوامی مفاد کا مسئلہ ہے جب انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا یا یہ بات کی تو اس پر قاضی فورن بولا کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے آپ اپنی نشیست پر بیٹھ جائیں اس کے بعد جسیس اتر منالہ بولے انہوں نے بڑی بنیاندی بات کی انہوں نے کہا کہ اس کیس سے متعلقہ غزرشتہ سماعتیں براہ راست نشر ہو چکی ہیں لہٰذا آج کی عدالتی کاروائی بھی براہ راست نشر ہونی چاہیے جس پر قاضی فارزی صاحب بولے کہ گزشتہ سماعت براہ راست نشر نہیں ہوئی اس پر جسیس اتر منالہ نے کہا کہ چونکہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے لہذا براہ راست دکھایا جانا چاہیے یعنے قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مفاد عامہ یعنی عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے لیکن جسیس اتر منالہ نے کہا کہ نہیں یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے تو آپ اس کو خراب نہ کریں پھر قاضی صاحب بولے ہم نے عمران خان کو پیش ہونے کی اجازت دی ہے عمران خان کو برائے راست نشریات کی اجازت نہیں دی جب یہ اس بارے میں بھی کہہ رہے تھے اس دوران جسس جمال خان مندو خیل نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا جس کے بعد جسس جترمیلہ نے بڑا ہی دلچسپ جملہ بولا انہوں نے کہا کہ عدالت کی جانب سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ عدالت آزاد اور غیر جانب دار نہیں ہے جمال خان مندو خیل نے بھی اس کی حمایت کی تو بظاہر بینچ میں اس پر اختلاف نظر آیا جس کے بعد قاضی فائد عیسیٰ نے جمال خان مندو خیل اور جسس امین الدین خان سے مشورہ کیا اور مشاورت کے لیے عدالت اٹھ گئی اب آدھا گھٹا مشاورت کی گئی اور مشاورت کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کیونکہ یہ پانچ رکنی لارجر بینچ ہے تو چار ایک سے فیصلہ ہوا اور یوں خیور پختونخہ کی حکومت کی درخواست کہ عمران خان کو براہ راست نشریات میں دکھایا جانا چاہیے اس درخواست کو مسترد کیا گیا یعنی چار ججیز نے یہ کہا کہ یہ لائیو نشریات نہیں ہونی چاہیے لیکن جس ستر منالہ نے لائیو نشریات دکھانے کی حمایت کی اچھا ناظرین اکرام آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست تھی اس میں باقی فریق ہیں مثلا حکومت یا باقیوں میں سے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی لیکن چار ججیز بالخصوص قاضی صاحب اس پر ریلیکٹنٹ تھے بارال سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا جس کے بعد مخدوم علی خان نے دلائل کا آغاز کیا اور عمران خان بڑے پور سکون انداز میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے مختلف کورٹ ریپورٹرز بتا رہے تھے کہ عمران خان نے رائل بلو کلر کی ایک شوٹ آج پہنی ہوئی تھی اور ان کی بارڈی لینگوی بڑی سٹرانگ تھی آج پہلے سے زیادہ وہ ترو تازہ دکھائی دے رہے تھے اور راجہ محسن جو اے آر وائے کو کور کرتے ہیں انہوں نے عمران خان کی بارڈی لینگویج کے لیے امیزنگ کا لفظ استعمال کیا پھر چودری فوارد حسین کا اس پر بڑا دلچسپ تبصرہ تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان has become too big even his picture and video is enough to frighten یوزرپرز یعنی اس کے ان کے مطابق عمران خان کا کر اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ عمران خان کی ایک تصویر یا ویڈیو غاسبوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے پھر جب دلائل کا آغاز ہوا تو جس سے جمال خان مندخیل نے جو شباز شریف نے ججز کو کالی بھیڑیں کہا ہے اس معاملے کو اٹھا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں فیصلہ پسند آئے تو ججز ٹھیک ہیں پسند نہ آئے تو ججز کالی بھیڑیں بن جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں میڈیا بھی دیکھتا ہوں میں سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں اخبارات بھی پڑھتا ہوں مجھے باقیوں کا نہیں پتا اب قاضی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتا لیکن جمال خان مندخیل نے کہا کہ مجھے باقیوں کا نہیں پتا میں دیکھتا ہوں کم از کم کوئی ایک جاج ہے جو اس ملک میں ہونے والی چیزوں سے واقع ہے تو جمال خان مندخیل نے کہا کہ وزیراعظم نے کالی بیڑیں کہا تھا جس پر اٹارنی جنرل آئے اور انہوں نے کہا یہ الفاظ موجودہ ججز کے لیے استعمال نہیں ہوئے پھر جیسے جمال خان مندخیل نے عمران خان سے بھی شکوا کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں سابق وزیراعظم عمران خان اور حکومت سے بھی گلائے جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو مخالفین پر مقدمات بنا دیا جاتے ہیں دائے طرف والے بائے طرف جائیں تو نیب کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے پارلیمنٹ اپنے مسائل حل خود کیوں نہیں کرتا سپریم کورٹ میں ایسے مقدمات کیوں لائے جاتے ہیں پھر جسے جاتر من اللہ آئے جسے جاتر من اللہ نے ایک سوال کیا جو بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا اتر من اللہ نے کہا کہ کیا نیب کی سیکشن نو شک پانچ اے میں تبدیلی کر کے میاں نواز شریف کی صداق ختم نہیں کی گئی میاں نواز شریف کا کیس اساسوں کا تھا جس میں بارے سقوط والے شک کو تبدیل کیا گیا تو اس پر پھر قاضی صاحب نے حکومت کے وکیل مقدم علی خان سے پوچھا کہ کیا نیب ترامیم سے مجرموں کو فائدہ پہنچایا گیا اس پر مقدم علی خان نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ نیب ترامیم سے جرائم کی نویت کو واضح کیا گیا پھر اتر من اللہ نے کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ کیا کچھ لوگوں کی سزائیں نیب ترامیم کے بعد ختم ہوئی ہیں یا ختم نہیں ہوئی پھر جب یہ بات ہوئی کہ اتنی کرپشن پہ نیب تحقیقات کر سکتا اتنے پہ نہیں کر سکتا تو جیسے اتر من اللہ نے کہا کہ کرپشن کی حد کا اصول عدلیہ کیسے تحق کر سکتی آپ مجھے بتانے پھر جب معاملہ تھوڑا سا آگے پڑھا تو اتر من اللہ نے کہا کہ دیکھیں نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ کی جو اقلیتی رائے تھی جنہی جسیس محصول علی شاہ کا اختلاف تھا کہ ریٹائر ججیز اور ریٹائر جرنیلوں کو نیب قانون سے استثناء نہیں ملنا چاہیے تو کیا وہ وفاقی حکومت اس رائے سے اتفاق کرتی ہے اس پر وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ بلکل میری رائے ایسی ہے مندوخیل صاحب نے کہا کہ ججیز سرویس اور پاکستان سے نہیں آتے بلکہ وہ آئین ہی ہوتا ہے اس کے بعد معاملہ آ گیا عمران خان اور قاضی فائز عیسیٰ کا آج قاضی صاحب نے عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ کیا خود دلائل دینا چاہیں گے یا خاجہ حارس پر انحصار کریں گے تو عمران خان نے کہا کہ میں آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں مجھے تیاری کے لیے مواد ملتا ہے اور نہ ہی وقلہ سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے میں اس وقت قید تنہائی میں ہوں اس کے بعد عمران خان سے قاضی فائزی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کس وکیل کو ملنا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں خاجہ حارس سمیت دیگر چند وقلہ سے ملنا چاہتا ہوں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ خاجہ حارس دیگر ساتھی وقلہ کے ساتھ عمران خان سے مل سکتے ہیں پھر عمران خان نے قاضی صاحب کو کہا کہ چیف جسر صاحب آپ سے بات کرنے کا موقع پھر نہیں ملے گا مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں مجھے اپنے وقلہ سے نہیں ملنے دیا جا رہا پھر عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ونڈو آپریشن کی بات کی انہوں نے کہا کہ چیف جسر صاحب جیل میں ون ونڈو آپریشن ہے جسے ایک کرنر صاحب چلاتے ہیں اور میرے وقلہ سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا جب عمران خان نے کہا کہ ایک کرنر صاحب یہاں پہ اڈیالہ کے انتظامات دیکھ رہے ہیں پھر عمران خان کی اس بات پر چیف جسر مسکرائے اور کہنے لگے آپ کی باتیں ہم بعد میں سنیں گے فیلحال ہم نیب ترامیم کو دیکھ رہے ہیں جس کے بعد سپریم کورٹ نے فیلحال یہ آرڈر دیا ہے کہ عمران خان سے خاجہ حارس جب چاہیں مل سکتے ہیں ان کو تمام مقدمے کا ریکارڈ فرام کیا جائے عمران خان نے اس دوران آٹھ فروی کی بھی بات کی اور کہا کہ آٹھ فروی کو ملک میں سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اب عمران خان نے کہا کہ وہ دلائل دینا چاہتے ہیں لیکن اچھا نہ کی عدالت نے سمات جون کے پہلے ہفتے تک موخر کر دیا اب عمران خان کو بھی ٹائم چاہیے کیس کی تیاری کے لیے پھر جو مقالمہ ہوا عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے عمران خان نے آج عدالت کی ذرا میری بات سن لیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف برجوں سے متعلق ہماری درخواستیں آپ کے پاس زیرے التواہ ہیں ایک نووئی کا کیس ہے ہم نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی صداقہ رکھی ہے جبکہ دوسرا مقدمہ آٹھ فروی کے انتہابات میں تاریخی ڈاکے کا ہے آپ میر بانی کر کے ان مقدمات کو جلد سمات کے لیے مقرر کریں اب یہ عمران خان نے بھی کہہ دیا آپ کے شک قاضی صاحب مانے نہ مانے کیا نیب کی طرح میم کی لائیو نشریات اس سے پہلے نہیں ہوتی رہی تب کیا یہ عوامی مفاد کا کیس نہیں تھا پھر عمران خان کی درخواست آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی کہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں مگر آپ نے ان کی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے والی درخواست کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا دوسرا عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ان کے کیس سماعت کے لئے مقرر نہیں ہو رہے تو میرے خیال سے آج کی سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ سے یہی ہے اب قاضی صاحب یہ کیس سماعت کے لئے مقرر کریں یا نہ کریں میرے خیال سے وہ بات اب ایریلیونٹ ہو گئی ہے آج کسی نے لکھا کہ جس کو دکھایا نہیں جا رہا ملک میں صرف وہی ڈسکس ہو رہا ہے اور جو دکھایا جا رہا ہے جو سامنے ہے جو نظر آ رہا ہے وہ شاید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے تو ایک بار پھر آج کا دن عمران خان کے نام رہا ہے تو نظرم اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا